موسیقی موسیقی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں کرپشن سے مو کالا کرا چکے ہیں اب آگر چکے ہیں تو آپ کی منزل ہونی چاہیے حسینہ بیوٹی پال لیں اگلی جو دیوار تھی اس پہ ہمیں نظر آیا کہ لوگ اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں تلقین بھی کر رہے ہیں کہ آپس میں جھگڑے سے کمزوری اور بزدلی پیدا ہو گئے ہو سکتا ہے آرٹس کے بچوں کا نام ہو جو کسی آپس کے جھگڑے کی بیئے سے پیدا ہو گئے ہو تلقید وہ بھی ہے ہدایات بھی ہیں اچھی باتیں بھی ہیں کہ نگاہ سے پہلے کا ملاقات کرنا حرام ہے پھر آرٹس کو خیال آیا کہ ملاقات ہو کس کی رہی ہے تو اس نے لڑکے اور لڑکی لکھ دیا بعد میں پھر بدعائیں بھی ہیں کہ یہاں پر کورا پھیکنے والے تجھے مہینہ بر قبض رہے اور پھر اس کی اینڈ گیم بھی بتائی ہے کہ تجھے لیٹرین میں موت آئے یہ کورے پھیکنے والے سے زیادہ کورے سے نفرت لگ رہی ہے دیکھائیے اگلا کیا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کسی امی نے والچوگنگ کی ہے پیار سے لکھا ہے کہ یہاں کچھرا پھیکنا منائے اگر پھیکا نا تو گھر سے نکال کے مات کرائے جائے گا اور مار بھی پڑھ سکتی ہے آگے چلائیں آپ یہاں کورا مت پھیکیں ہوگا بھائی انسان تو ہماری سننی رہے جائن ورنوں سے بات کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ اگلی دیوار پہ لکھا ملا یہ پاکستان کی کتہ کمیونٹی سے میں گزارش کروں گا آپ کے مجھے سے ہم انسان بہت بدنام ہو رہے بھائی کچھرا پھیک رہے ہیں گالیاں میں پڑھ لیں اب ایسا ہے کہ دیواروں میں سے وارننگز اشتہارات نہیں بلکہ گوسپ بھی دیواروں پہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہیڈ ماسٹر اب شاہ کے ساتھ ڈیٹ پہ جاتا ہے یہاں کوئی ہیڈ ماسٹر تو نہیں بیٹھے ہوئے اب ہوں گے بھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کابوں میں گل حضر 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 کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بھر جب تھیٹر میں قدم رکھا تو بہترین تھیٹر آٹریس بنے ڈراموں میں آئے تو چھا گئے فلمیں کی تو سوپر ہٹ دیں کومک ٹائمنگ لا جواب ڈرامیٹک ایکٹرنگ بے مثال ملٹائی ٹیلنٹڈ میں پچھرے ہمیں یاسر حسین اتنی تعریف مجھے لگا کسی اور کو بلا رہے لازموند ٹیٹر، ڈراما، فلم، کومیڈی، لیڈ نائٹ شوز کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی ایک کام ٹھیک سے کرلوں اس شو پر میری نظر ہے مجھے لگ رہا ہے یا میں بہتر کر سکتا ماشاءاللہ یہ شو بڑا جگمگار ہے پچھلی دفعہ جب میں آئی تھا ایسا نہیں تھا یہ وہ جب میں لاسٹ پیسے دے گئی ہیں اس کی وجہ سے آئی ہے یہ سب اسکرینیں آئی ہیں ماشاءاللہ کراچی میں نے سنا ہوگا ایک اسٹور پر ڈاکا بڑا آٹ سکرینیں غائب ہوئی ہیں بالکل ایسا ہی ہے تینکی تینکی یازی بھائی وقت آ چکا ہے کہ ہم گیم کھیلیں گیم کا نام ہے یا مطلب چوائسز دی جائیں گی یا تو یہ یا تو وہ دو تصویریں ہم کے ساتھ نے آئیں گی الیمینیشن پروسس کے طرح آخر میں ایک ونر چوز کیا جائے گا سیچویشن یہ ہے کہ آپ کو ایک ہانٹیڈ ہاؤز میں جانا ہے ہانٹیڈ ہاؤز میں آپ کو اپرچولیٹی دی جاری ہے کہ آپ اس کے طرح سیلیٹ کریں کہ آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے اس ہانٹیڈ ہاؤز میں کون رہے گا سمپل سی ایک ویشن ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے دو آپشن کیا ہیں ایک ہی فیملی کے دو لڑکے شہروز سبزواری اور شہزاد شیخ ہاں ای تینک شہزاد شیخ اس سے میری اچھی دوستی ہے ہاں ان کی سب سے اچھی دوستی ہے میری بھی بہتش ہے شہزاد شیخ کو رکھیں گے ہاں جی شہزاد شیخ بریزی بھی تو ہے شہروز بریزی بھی تو رہتے ہیں شیخوں کی دنیا میں کھو چکے ہم لوگ ای تینک شیخ رشید صاحب وہ کیونکہ ہانٹیڈ ہاؤز ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کے ڈر جائیں گے ان کو کوئی جان پچان نکل آئے شہزاد شیخ رشید کو رکھیں گے شہزاد بھائی کو جانے دیں گے آئیشہ اور آئی تینک آئیشہ کافی مضبوط ڈل کی خاتون نہیں مضبوط ڈل کی خاتون ہے پھلکل بودور نے پروجاتیی ہے شیخ صاحب کو جانے دیں گے آئیشہ کو رہنے دیں گے سبا اور آئیشہ سبا اور آئیشہ سبا بھی مضبوط ڈل کی ہے ہاں ہے مضبوط خاتون ہے پھلکل män پھر آئیشہ کو جانے دوں گا آئیشہ بھی بھی ہے آج کلлег فٹنس پہ کافی دھیان ہے سبا آپ رکھتے ہیں آئیشہ پلیز میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے فیوریٹ ارتگرل ارتگرل کو لے کے جانے ایز ایک کریکٹر ای ٹھنک میں سبا کے ساتھ ہی جاؤں گا ہاں ہانٹیڈ ہاؤس کے کپڑی مناسب نہیں ہے ارتگرل کے پھس گیا آگ بھاگ میں لگ گئے اٹک گئے نیزوں میں اٹک گئے پھس سارے بھوت مار دیئے تو پھر فائدہ کیا رہے گا ہانٹیڈ ہاؤس کا سونہ سونہ لگے گا ایسا لگے گا کسی کا سایہ ہے ہٹاؤ بھائی ہمائیو سعید کے ساتھ جاؤں جب ہر جگہ وہ ہیں تو ہانٹیڈ ہاؤس میں کیوں نہ ہوں ایک یہ بھی بات ہے دوسرا چوڑینل انٹرٹینڈ کیوں نہ ہوں چوڑینل انٹرٹینڈ یہ بھی فائدہ ہونا چاہیے کچھ صدیوں سے بیچاری فلم منا دیں گے ہانٹیڈ ہاؤس بھی جاؤں گا ہمائیو بھائی کو روکیں سب آپ ہانیا ہانیا آگئے اب فائنل ہے فائنل آ رہا ہے فائنل تصویر آ رہی ہے ہانیا کو جانے دینا بھٹا ہمائیو لے جو ہو سکتا ہے ان کی بات چیت ہو پہلے سا میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جانا چاہوں گا کہیں گے اب ان کے ساتھ اس لیے کیونکہ اس بہانے یہ پاکستان آ جائیں گے ہاں وہاں تو بھائی ونر دکھائیے as usual نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب یاسر بھائی چڑیل ہیں اور جن کمبینیشن بنائے کمبینہ کا ایک اجلاس ہو جائے گا بالکل ایسا ہی ہے کچھ تو پرانے لوگ ہوں گے حاصل بھائی ہم ایک گیم کھیلنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بچاؤ بچاؤ ایک ایسا گیم ہے جس میں ایک ٹائمر لگاؤ گا ایک منٹ کا اس ایک منٹ کے اندر آپ نے تین سوالوں کے جواب دینے آپ کے قریب کی ایک شخصیت ہوں گی وہ ایک کلیف کے نیچے کھڑی ہیں اگر وہ آپ نے ایک منٹ کے اندر تین سوالوں کے جواب نہیں دیئے یہ تو ایک رہ ہے بچا لیں گے بچا لیں گے مجھے پتا ہے یقینا بچا لیں گے پہلا سوال دنیا کے پانچ ونڈر آف دھ ورلڈ ہیں تو نا ان میں سے پانچ کے نام بتا لیں آئیفل ٹاور ہے اب نہیں ہے اب نہیں ہے اب نہیں ہے پیرامیڈز ہیں پیرامیڈز ہیں اور آئے یار تاج مہل ہے تاج مہل اب نہیں ہے مجھ سے پرانا کیسٹر ہوگیا تاج مہل ہوگیا دو جلدی ہے تو پھر آئیفل ٹاور بھی ہو گیا نا چھا لیں تین ہو گئے اچھا اور کیا ہے فیصل ماسک ہے کیا نہیں نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے آرے یار یہ نہیں مجھ آتا ہی ہونا کچھ تو ایک میں دیتا ہوں امریکہ میں ایک ہے امریکہ میں ابھی آپ گئے تھے نورت امریکہ چائنا کا مشہور ایک اچھا ہاں یہ ٹاور جو ہے کینیڈا والا کینیڈا والا نہیں امریکہ میں کینین گرینڈ کینین اچھا ہاں آخری جلدی ہے چائنا میں چائنا میں بہت لمبی چلے جاتے ہیں والا چائنا آگے والا چائنا ہو گئے شکر بچہ بچہ روکا بچہ نہیں روکا ہے آگے چلا گیا ہو بہت اتنی ہیلپ کر دیا یہ بھی شکایت ہے کہ روکا ہے نہیں اگلے سوال آسانی بہت بچہ مشکل دے اگلے سوال آسانی جلدی نکالنا اس میں میں ہیلپ بھی کروں گا کراچی کے دس علاقوں کے نام چھوڑیں ساتھ علاقوں کے نام بتا دیں اندرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں اور کوئی پچیس کا نام پوچھ لینا آپ نہیں نہیں کہ مجھے پچیس چیزوں کے نام بتائیں بھائی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہونی چاہیے اگر قریب آجائے شور اور شرابہ تھرل کریئٹ ہوگا آخری سوال پاکستان کی شوپیس انڈسٹری کے کسی بھی چھ بہنوں کی جوڑی کے نام بہنوں کی جوڑی ہے؟ ہاں بہت ہے عربا معورہ اور وہ کیا نام ہے اس کا ایمن منال اور سبور سجل بس ہو گئے نا چھے سارا خان نور خان اٹھا ہو گئے سنم بلوچ سبرین ہزبانی ہنہ جعوید سنہ جعوید سارا خان نور خان چھے میں نے پتا دیئے تھے نا بھشرا انساری آمنہ باس کتنی بہنیں ہیں اسما ابباس اسما ابباس ہاں کتنی ساری ہیں یاد یہ غلط ہو گیا میری بیوی تو گھر جاگے مجھے کوٹے گی ہاں کسی پتھر سے سیسی پتھر سے خان نور خان نور وقت ہوا ہے اگلے گیم کا نام ہے نظر بند یاسر بھائی اس میں آپ کو بلائنڈ فولٹ پناتے ہیں ٹھیک ہو گیا کول جیل بھراو ہے آنکے ٹھنڈی ہو جائیں گے ماشاءاللہ پھر یہاں پہ ایک اوبجیکٹ آئے گا آپ نے اوبجیکٹ گیس کرنا ہے جس بھائی آسکنگ قویسشنس آباؤوٹ ٹھیک ہے کا سوٹی جیسا ہے اس میں آپ دیکھ نہیں سکیں گے اس کو ظاہری بات ہے واو یاسر بھائی پہنے بلائنڈ فولٹ چشمہ بھی پہن لوں چشمہ اتار دے نا چشمہ ہے اچھا چشمہ میں پہن کے دیکھتا ہوں یاسر حسین لگتا ہوں کی نہیں آپ زیادہ بہتر لگتا ہے ایک سکتے چشمہ پہن کے دل چاہ رہا ہے تو انسٹا پر سٹوریاں لگا دوں سخت والی بہت بہاری ہیں بھائی یاسر بھائی چشمہ اتار ہوگے تو پتا چلے گا بھائی آپ کی تو لگتا ہے قریب اور دونوں نظریں گندی ہیں چلو بھائی اوبجیکٹ لگائیے جاسر بھائی یہ ایسا ہے کہ کافی لڑکوں کا اس میں ایکسپیرینس ہے اوکے یہ بس اب سوال پوچھیں کیا ہے کافی لڑکوں کا اس میں ایکسپیرینس ہے ہاں ہاتھ میں ہوتے ان کے ہاتھ میں ہوتے گیم ہے گیم میں گیم نہیں ہے یہ گیم میں استعمال ہونے والی چیز ہے اس سے گیم بھی کھیلا جاتا ہے اس سے گیم بھی کھیلا جاتا ہے بھی کھیلا جاتا ہے اکثر کراچی میں جو جارگنز ہیں جارگنز خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اکثر لوگ کہتے ہیں بڑی ہے پیٹ ہے نہیں آپ سوال پوچھو سوال پوچھو ہنٹوں میں نہیں کھو آپ کیا یہ اس سے کوئی گیم کھیلی جا سکتی ہے جی جی یہ کسی سپیسیفک گیم کی چیز ہے کوئی بھی گیم کیلئے جی جی سپیسیفک گیم کی اچھا یہ وڈن ہے نہیں وڈن نہیں ہے نہیں کپڑے کی ہے نہیں یہ کپڑے کی نہیں بنی ہوئی یہ ہاتھوں میں پہنتے ہیں نہیں ہاتھوں میں لیتے ہیں یہ ہاتھوں میں لیتے ہیں اور لڑکوں کا بہت ایکسپیرینس ہے یہ باتیں تو سارے کی طرف لے جارہی ہیں ماشاءاللہ میرا ذہن بھی تمہاری طرح گندہ ہو رہا ہے اور یہ اکثر ان کو استعمال کرتے ہوئے انگلی استعمال کرتے ہیں گلافز نہیں نا گلافز کونسا گیم میں استعمال کرتے ہیں ہوتے ہیں لیکن کپڑے کی بنے ہوتے ہیں بھائیو آپ نے پوچھ کیا انگلی کا استعمال کرتے ہیں اس کو پہننے کے لیے یا اس کو پکڑنے کے لیے اس کو پکڑنے کے لیے اور اس کو مارنے کے لیے بھی انگلی کا استعمال کرتے ہیں یہ بال تو نہیں ہے ہے بال کہ بڑی بال ہے تھوڑا قریب لائیں اپنے ہاتھوں کو اور قریب لائیں لاتے رہیں لاتے رہیں تھوڑا چھوٹا کریں ہاتھ اور چھوٹے کریں الگ الگ کر لیں ہاتھ اور چھوٹے کرتے رہیں مزید چھوٹے کنچے آآآ سمجھے رو حضرات اتنے پر جوش رمات کے بات ایک بریک یاسر بھائی بنتی نہیں ہے بلکل بلکل بنتی بریک لیجے واپس آئیے حسنہ منائے کہیں نہیں جائے گا خود ایک قسم کہیں نہیں ہے سوالتیر ازاد آرکی جو ہماری گیسٹ ہیں بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا لیڈ رول ہوں سپورٹنگ رول ہوں چھا جاتی ہیں جو بھی کرتی ہیں تو آج نہیں رکھیں گے اپنے ہاتھ آپ دور بجائیں گے تالیاں کیونکہ بلانے جا رہا ہوں مریم نو مرحبا 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 مجھے تو لگتا ہے بہت اچھی ہوں اچھی ہوں کی نہیں جھوٹی جھوٹی میں جھوٹی ہوں آپ پیاری ہیں آئی اللہ آپ نے تو میرا دل ہی جیت لیا چلیں پھر ختم کرتے نہیں کی تھوڑا لوگ بھی تو لوگوں کا جل جیتے اچھا مریم ایسا ہے کہ اتنی کم عمر میں آپ کو کیا بتا میری عمر آپ نے تو میری دکھتی رکھ چھیڑ دی میں کونسی رکھ چھیڑوں رکھ دی مجھے مجھے چھڑنے کے لائک ہے چلیں پھل حال چھوڑیں دکھتی رکھ رہی ہے تو آپ اس کو کیا فرق پڑے گا آپ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی اچیومنٹ آپ نے کی کہ آپ حسنا منائے میں آئیں سامنے بیٹھئی کیسے لگ رہا ہے آپ کو ہاتھ پہر کام پھرے ہیں سمجھ نہیں آرہا دیکھیں میری آواز کتنی کام پھری بولا نہیں جا رہا ہوں اس پہ اتنا بول رہی ہیں سوچے کتنا بولتی ہوں گی اچھا میں شروع سے شروع کروں گا بہت ہی شروع سے اتنا بھی شروع پینا جائے مجھے یاد ہی نہ ہو نہیں نہیں آپ کو یاد ہے سب کو یاد ہے بلکہ ہوا یہ کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو سننے میں آتا ہے کہ اردگرد جتنے لوگ تھے سب رو رہے تھے آپ کی پیدا ہوئیں یہ بڑا نوخہ واقعہ تھا کیوں رو رہے تھے کیوں رو رہے تھے کیا واقعہ تھا ماریا میری مجھ سے بڑی چار بہنیں ہیں تو پانچ بہن ہو جائے تو تو آپ پانچ بہن ہی تھی ماشاء اللہ تو سب رو رہے تھے سب شکر کے آنسو کر رہے تھے پانچ کے بعد آگے بڑی ام ابو سمجھ گئے شکر ادا کرتے ہیں بہت ہیں صرف رو ہی سکتے ہیں اب بیٹے لیکن یہ جنگ ہتم ہونے چاہیے بیٹے کے چکریں بیٹا بیٹا نہیں ہو رہا ایسا کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نسل بڑھے گی ہماری کونسی نسل ہے بھئی آپ کی کوئی خاص ڈی این اے ہے کیا اڑتے ہیں آپ ہو جائے تو اچھی بات ہے گھر میں مکس سے آپ کی بچے ہونے چاہیے مکس بچے نہیں بھی ہوتا تو اس میں دکھو علی کیا بات ہے اب آگے چلیں کہ بچوں سے بات آگے بڑھائیں گے اب ایسا ہے کہ کیونکہ میں نے ان کو متوجس لے کیا یہ پیاری سی آرڈینس ہے ان کو بلائیا گیا ہے کسی خاص مقصد کی وجہ سے یہ صرف ہسنے کے لئے اور تعلیہ مجانے کے لئے نہیں آئے یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان کے پاس سوال ہیں اور ان کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہوں گے یہ ایسے سوال اپنے لائیں میں آرڈینس کے طرح بڑھوں گا کس کے پاس ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں آپ ہاں جی میں الحمدلیلہ کیا نام آپ کا میرے نام آئیشہ زاہد آئیشہ زاہد میرے نام پرنسپل ہیں آپ جی 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 مگر آپ اپنی پیاری سی لگ رہی ہے پرنسپل کا تو ایک امیج ہوتا ہے چشمہ لگائی بھی خورنات کبھی خوشی دیکھی نہیں زندگی میں آپ کو خوش خوش لگ رہی ہے نہیں نہیں اب امیج چینج ہو چکا ہوا ہے آپ کے زمانے میں شاید ایسا ہی تھا میرے زمانے میں میرے زمانے میں تو اسکول بھی نہیں تھے ہم تو تو خود خود کے چیزیں بنا رہے تھے ایکزیکٹلی یہی یہی تھا اچھا یہ بتائیے کہ کوئی سوال لائی ہیں یا بس ایسی سوخ ہی چلی آئی ہیں نہیں نہیں سوال ہے میرے پاس اچھلی میں نے آپ کے پریویس پروگرام میں سنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میرا انٹرسٹ ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی اپنی کو بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں تو آپ کا کیا اس کا انتخابی نشان ہوگا اچھا بچے نہیں انتخابی نشان اپنا زیادہ اتتی پولیٹیکل پارٹی ہیں دوستوں سے اوپر تو سارے کام کے نشان چلے گئے ہیں اب بچے گاجے رمولی اس طباقے میں بالٹی لوٹا اس طرح کے نشان بچے ہیں مگر مجھے پتہ ہے کہ جب میں پولیٹیکس کے لئے کھڑا ہوں گا تو میں چاہے لوٹا بھی رکھ لوں میری اچھا سوچ پکی ہے کہ میں لوگوں سے کوشش کروں گا کہ نیت صاف کر کے دکھاؤں اپنی طرف دکھاؤں کے یار میں نیت صاف ہے تو بھلے وہ لوٹے پہ بھی سٹیم لگائیں گے مجھے ایسا یقین ہے آپ کا کیا ہوگا اگر آپ بن گئیں کیا سکول سکول ہوگا آپ کا پورا سکول آپ کا پورا سکول پیپر پر ایک بلڈنگ بنی رہی ہے اگلا سوال کس کے پاس ہے بہت شکل السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے تمہارا فاران سوال ہے میرا مہم مریم سے پوچھو آپ سے بھی ہے لیکن وہ بعد میں پوچھو پہلے کر لو ساف ساف سوال مہم مریم میرا آپ سے یہ پوچھن ہے جیسے آپ نے دوسرے شہر کے لڑکے سے شادی کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھی اس شہر میں کچھ بان نہیں رہا تو مجھے کچھ ٹپس دیں کہ میری بھی کسی دوسرے شہر کی لڑکی سے شادی ہو سکے تو وہ کہہ رہا ہے اس شہر میں تو کوئی مل نہیں رہے کئی اور جا کے اچھا دوسرے شہر سے وہ ضرور ہیں لیکن کافی عرصے سے وہ اور ہی آ چکے ہیں تو ہم یہیں پہ ملیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو نہیں کوئی مل رہا یہاں پہ تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کیا میں بھی کوئی فلائنگ سکول جوائن کر لوں مل بڑا تجھے شہر سے اوپر کی چیز لگے گی مل جائے گا بھی اتنی کے جلدی ہے جی ٹھیک ہے مل جائے گا مل جائے گا صرف میرا آپ سے ایک question ہے کہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ پانی آرہا تھا نہیں یار اسی لئے آپ نے موہ نہیں دویا نا دیکھ لیا آئندہ گھر میں ٹنکی فل رکھنا ہاں یہ بات اسلام علیکم سیر کیا نام ہے سیر آپ کا سید سجاد حسین جی سجاد بھائی کیا کرتے آپ میرا گیسٹ آوس ہے مری میں آئے واہ گیسٹ آوس وہ بھی مری میں جی آسا ہی ہے مری کے گیسٹ آوسوں میں بڑی شکایتیں آتی ہیں یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے مینے کی نہیں آتی وہاں کسٹمر آتی ملکم میں میں پنجاب سے ہوں میرے ساتھ جتے بھی ہیں وہ پنجاب سے لوگ ہیں تو جو بھی جاتا ہے وہاں ہیپی آتا ہے جو بھی جاتا ہے ایسا ہیپی سفر رہتا ہے ایسا کیا ہو رہا ہے اس میں اچھا کوئی سوال لائیں جی پلیس میرا سوال مریم سے اور ہے بھی نہیں نا کوئی جی مریم آپ ایکٹرس بھی ہیں جی اور آپ لائن بھی ہیں جی جی آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آیا دونوں چیزوں میں جوٹ کس میں زیادہ بولا جاتا ہے جوٹ تو عمومن ویسی ہم سب بول رہو تھے مجھا سا لگتا ہے کسی فیلڈ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں انسان سے لینا دینا ہوتا اگر آپ جھوٹے انسان ہیں اور ایکٹنگ کی بات کی جائے تو وہ اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے اگر آپ ایک کریکٹر میں ہیں اور جو آپ کو کہنے کو کہا جا رہا ہے آپ اسے جھوٹ سمجھیں گے تو وہ جھوٹ ہی کہلائے گا یہ کریکٹر کے پرسپیکٹس ہے تو صحیح ہے آپ میں سین میں کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارے لئے مر جاؤں گی تم سے پیار کرتی ہوں میں سچ میں تھوڑی اس سے پیار کرتی ہوں اب آپ اسے جھوٹ سمجھیں گے تو وہ جھوٹ ہی ہے پھر صحیح اس لئے ہاتھ سے ایکٹر سب سے صحیح جھوٹ بولتے ہیں اور میں اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپنی آرٹسٹ کمیونٹی کو تعلیم سے روشناس کراؤں ہوں اس لئے میرے ہاتھ میں دو مارکر اور دو تختیاں میری ٹیبل میں موجود ہیں تعلیم ہم کرنا چاہتا ہوں اوہ اچھا بہت زیادہ آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں تو ہم نے گیم بھی ایسا بنایا ہے جو وکیل کھیل سکتے میں بھی ڈیبیٹر رہا ہوں تو میں بھی لڑوں گا گیم کا نام ہے میلورڈ کرنا یہ ہے کہ ابھی یہاں پر ایک رینڈم ورڈ آئے گا ہم نے بھی ایک ایک رینڈم ورڈ اپنے وائیڈ بورڈ پر لکھنا ہے چھپا کے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں ورڈ کا کوئی کنیکشن نہ ہو مگر ایزا وکیل اور ڈیبیٹر ہم نے اپنے اپنے ورڈ کا اس سے کنیکشن بنانا ہے میلورڈ میرا ورڈ زیادہ قریب ہے یا آپ کہیں گی میرا زیادہ قریب ہے کیونکہ اس کا یہ ریزن ہے پھر یہ آرڈینس ریسائٹ کرے گی کہ اچھا وکیل کون ہے ہم پہلے لکھیں گے اسکرین پر بعد میں ریویل ہوگا کیا لکھوں ہم یہاں آجیں گے ہم یہاں آجیں گے اب میرے خیال سے وہ ورڈ ریویل ہوگا دکھاؤ بھی کیا ورڈ ہے جو کمپیری نے سوچ رکھا ہے کوڑے دان ڈسٹ بین آپ نے کیا لکھا تھا میرر میرر ثابت کریں کہ ڈسٹ بین سے میرر قریب ہے اچھا ثابت کریں بہی دیکھیں میری بات سنیں میرر ہوتا ہے آئینہ تو آئینے میں جو آپ دیکھیں گے جو ایک ریالیٹی میں چیز ہوگی وہ آئینے بھی سیم نظر آئے گی تو ڈسٹ بین کو آئینے میں دیکھیں گے تو وہ ڈسٹ بین ہی رہے گی نا انسان اپنے آپ کو بھی دیکھیں گا جیسا بھی میرر میں ہے وہ بھلے ڈسٹ بین جیسا ہو ایسا ہی دیکھے گا نا کیوں جد صاحب ٹھیک نہیں کریں میرر اس کے قریب کیسے ہے بس یہ بتانے ہیں کیوں کہ یہ دونوں پاس پاس پڑے ہوئے تھے یہ میرر تھا اور پاس ڈسٹ بین پڑا ہوا تھا بلکل قریب کورے دان کے قریب بندہ تیار ہونے جا رہے یہاں بھے کتنی لیڈیز ہیں مجھے ہی بتائیں ہم میرر کے سامنے تیار ہوتے ہیں اور ڈسٹ بین بلکل پاس پڑا ہوتا ہے ٹیچو پھینکنا یا کوئی بھی بات تو میرر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ڈسٹ بین کے یس اوہ اچھان میرا بڑ ہے بائیک ہم بہت غریب ہیں ہمارے گر ہمارے دادا کی چھوڑی بھی ایک ہی بائیک ہے دھانچہ بن چکی ہے نہ ٹائر ہے نہ ہینڈل ہے اس کی ٹنکی کو امی ڈس بین کی طرح استعمال کرتی ہے اس لیے میری بائیک ڈس بین کی طرح استعمال ہوتی ہے اس لیے بائیک ڈس بین کے قریب ہے اب میں عوام سے گزارش کروں گا جن کو لگتا ہے ان کا میررہ ڈس بین یہ قریب ہے آلیاں بجائیں جن کو لگتا ہے میری بائیک اچھ رہے آلیاں بجائیں اچھا مریم کیونکہ آپ گیس آ رہی تھی ظاہری بات ہم نے ریسرچ کی ڈھونڈا اس پر لکھا مریم نور اس پر آپ نے ایک جگہ کہا کہ آپ نے شاید کوئی کمرشل بھی چھوڑ دیا کمرشل میں بہت پیسے ملتے ہیں مجھے پتا ہے میں نے خود کیوں میں تو انہیں بہت پیسے ملتے ہیں مگر آپ نے اپنی فیملی کے وجہ سے کمرشل چھوڑ دیا کیا کہانی تھی اچھا وہ کہانی یہ تھی بہت ساری ایسی چیزیں میں چھوڑ دیتی ہوں جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایمیج بیلڈنگ کے لئے یا کہیں پر ایک اچھا ایمیج نہیں دیتی ہیں وہ میں چھوڑ دیتی ہوں بھلے وہ پھر اس میں بہت پیسے بھی کیوں نہ ہو تو وہ ایک کوئی سوپ کا کمرشل تھا تو میں نے کہا ضرور کریں گے لیکن جب انہوں نے ایک شوٹ دکھایا جس میں ایک لڑکی شاور لے رہی ہوتی ہے میں بھی صرف ہیڈ دکھانا ہوتا ہے مجھے ایسا لگا کہ وہ جب کمرشل ٹی وی پہ چلے گی اور گھر کے ڈرائنگ روم میں لگے گی اور ٹی وی پہ آ رہا ہوگا کہ ایم ٹکنگ شاور ان فرنٹ اف ایری ون تو مجھے لگا کہ چاہے میری شکل ہی نظر آ رہی ہے پھر اس نوٹ اگوڈ ایمیج اور کسی بھی جگہ پہ یہ دکھانا ضروری نہیں ہے مود ہوتے پہ دکھانے آپ دکھانے پہ دکھانے تو میں نے وہ چھوٹ دیا ڈرائی کلننگ کا اشتہار کر لیں انوال بھی نہ ہوئی سب کچھ اور پانے گیش بھی نہیں کرنا چاہتا تو وہ آپ کی مرضی ہے میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ انہوں نے کمرشل غلط بنا رہے ہیں میرا آپ کی چوئس ہے بلکل فریویل ہے اچھا ہے کچھ پرنسپل ہونے چاہیے اور آپ کا اچھا پرنسپل ہے لیکن اب سوالوں سے بڑھتی جائے گی بات اب وقت آ چکا ہے کہ اسماعیل بٹ کو بچایا جائے اسماعیل بٹ کو کیسے بچائے جائے ہمارا نیکسٹ گیم اس کا نام ہے بچاؤ بچاؤ پہ ایسا ہے کہ یہ انڈر دا کلف کھڑے ہوئے ہیں اسماعیل اور اوپر ایک بڑا سا پتھر ہے ایک ٹائمر لگاوا ہے ایک منٹ کا ٹائمر اس کے اندر اس ایک منٹ میں میں آپ سے کچھ تین سوال پوچھوں گا آپ نے دیکھو پیارے لگے گھٹنے بھی بھٹے ہیں اب ایک منٹ کا ٹائمر یہ ٹائمر اس طرح چلتا رہے گا میں اوپر سوال پوچھوں گا ٹائمر اسٹارٹ ہوگا آپ کے جواب دینے بعد بند ہو جائے گا پھر دوسر سوال پوچھوں گا ٹائمر چلے گاgestellt آپ کو جواب دینے کے بعد بند ہو جائے گا اگر اwonے تین سوالوں کے جواب دے دیئے ایک منٹ کے اندر تو اسماعیل البچ جائیں گے اپر اسماعیل پتھر کے نیچے چلے جائیں گے سوال پوچھوں گا کیوٹ سی انیمیشر ہے اتنا بُرے بھی نہیں لگے گا اگر اتھر گری جائے پہلا سوال کھیلنے جا رہا ہوں بچاؤ پہلا سوال لاہر کے آٹھ آپ لوگ ہیلپ نہیں کرنا شور کرنا شور لاہر کے آٹھ علاقوں کے نام بتائیے سامنا بات وابڈا ٹاؤن، ویلینشیا ٹاؤن، تاری گارڈن، دی اے چے گل برگ ٹاؤنشپ، این کبال تاؤن واہ تالیون جی روح دے سات سیکنڈ چوتر میلی سیکنڈ میں آپ نے جواب دیا اگلا سوال چھے اکسسیریز کے نام بتا دیں جو آپ پہنتی ہیں وچ، ایرنگ، نیکلیس، نوزپن مجھ EST انکلت، بریسلٹ یہ ہوگئی بہت؟ آخری سوال ایسا ہے جو فساد است ستوانیوں حضرات آخری سوال آٹھ ایسی کنٹریز کے نام بتائیے آٹھ جن کے نام بی سے سٹارٹ ہوتے ہوں بی از ان بوئی ابھی چھوٹ چھوٹ75 Bangkok ڈانک کنٹری نہیں ہے. سٹی ہے کنٹریز کے نام بنگلالدیش بلچیم سوی بریضی برزیل تین ہو گئے بنگلالدیش بھوٹان برزیل بھوٹان آگے.. آگے .. آگے ابھی سوڑے کے برائے برزیون بارسلون ہے اس نا رکھتے ہیں کاؤت امریکہ بولیویا جناوئی خواتیر حضرات دیجے میں ایک بریک بیجی پلیس واپس آئیے اسنا من ایک ہمیں جائے گا ٹیکیو خواتیر حضرات بھائی آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی کانٹیبیوشنز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا چاہے نادانیاں جیسے سٹکوم ہو رونگ نمبر جیسی فلمیں ہو یا چپکے چپکے جیسے سیریل ہو آپ کی پروڈکشن ڈریکشن اور ایکٹنگ نے پاکستان کو کئی ہٹ پروڈیکٹس دی ہیں تو تالیوں کی اوچھی رہے کی آواز کیونکہ میں بلانے جا رہا ہوں یاسر اندانش نواز ہیلو 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 کیسے یاسر بھائی کیسے اندانش بھائی آپ کو بلانے کے لیے پورا سیٹ چینج کرنا پڑا محول چینج کرنا پڑا کیسا لگ رہا آپ کو نیا محول یہ بہت ہی سپا بہت ہی کلرفل سیٹ ہے مزیدار ہے ایک چیز اگر چینج ہو جاتی کیا کیا میں خیزت سونے پر سواگا ہو جاتا مطلب وہ چیز کراچی سے بلائی گئی اور پہلے وہ بجٹ بجٹ قریب ہے قریب ہے کیا ہے کیا کیا بول کیوں نہیں رہے وہ گندی چیز ہے بات کا پتہ نہیں گندی بھی ہے تھوڑی سی گندی بھی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی گندی کیا ہو میں لائٹ کی بات کیا لائٹ کی بات کی لائٹ ہم اچھی دیکھ رہا گندی سے مجھے لگا ہوسٹ کہیں گے دانش بھائی آپ پیارے تو ہیں یہ بات تو عوام مانتی ہے لیکن آپ نے انجنیرنگ بھی کی اس کے بعد کامیڈی کرنے لگے یہ انجنیرنگ کی کیوں اگر کامیڈی کرنی تھی یہ سوال مستوی بنتا ہے مگر جواب آپ دیں ہوا یہ کچھ یوں کہ میں نے انجنیرنگ کمپلیٹ کی اس کے بعد میں نے جوب کے لیے ٹرائے کرنا شروع کیا لیکن جوب سے پہلے مجھے سلطانہ آپا نے سلطانہ صدیقی نے ایک پروگرام دے دیا ٹوٹی فروٹی پلس مطلب وہ پہلے یاسر کرتا تھا لیکن پھر آپا نے جب کیا تو آپا نے بھی تم ڈرئیٹ بھی کرو اور ہورسٹ بھی کرو پورا کرو بس وہاں سے جب میں شروع ہوا ہوں پھر غزم فر صاحب نے ایک سٹ کم دے دیا تو پھر میں نے اپنے چیف انجنیر کی تنخہ دیکھی اور میں نے پھر پروڈکشن کی پیسے دیکھے میں نے بولا یہی چھوڑو انجنیر ہوتی رہے گی یہی آگئے اچھا واقعی میں انجنیرز کی اگر تنخہ اچھی ہوتی نا تو آدھے زیادہ ملک میں ایکٹر نہ ہوتی نہیں ایک اور بات تھی میں انٹرن تھا شروع میں تو جب میں انٹرن میں جب جا رہا تھا تو ہر آدمی اپنا کام صحیح کر رہا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے میں نے کیا کر رہا ہے میں جہاں بھی آرہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی جن آپ بیٹھیں ہم بتا رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ چلتا پھر تک کونس انجنیرنگ کی الحمدلہ میں نے میکینکل انجنیرنگ ماشاءاللہ پیرینٹ انجنیرنگ بڑی مشکل ہوتی میں نے الیکٹرونکس کی لیکن ہم نے بڑی آسانی سے کر دی کہاں سے کی میں اصل میں آلہ تعلیم کے لیے میں گیا تھا مہران یونیورسٹی جام شوروں میں اچھا آلہ تعلیم میں نے بہین چاہتے ہیں اچھا ہم انجنیر ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی انجنیر تو نہیں ہے الحمدللہ ہیں ہیں بہت انجنیر ہیں وہ چہرے پر مسکرہت جیب خالی یہ ہے انجنیر کی نشانی اچھا انجنیر کی ہوتا ہے کہ امی جو ہے آپ کی انجنیرنگ دگری کو یوں 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 ختم کرتی ہیں کس بات کے انجنیروں اس طرح تو ٹھیک ہوتی نہیں تم سے کس بات کے انجنیر ٹیوب لائڈو تمہیں ٹھیک ہی نہیں نہیں ویسے انجنیر ماشاءاللہ بھائی بھی بیٹھے ہیں بلکل ڈسکریج نہیں کروں گا یہ کافی کام کے لوگ ہوتے ہیں مطلب اگر دھائی لانی ہو ٹماٹر لانا ہو دھنیا پودینہ ان کو پتا ہوتا ہے دھنیا پودینہ ان کو پتا ہوتا ہے کئرپورٹ سے کسی کو پک کرنا ہو کبات خویرے کسی کو چھوڑنا ہو اور باعفاظت خواتین کو اس ٹاپ تک چھوڑنا ہو تیار بھی رہتا ہے یہ پلی لکھی باتیں بہت ہو گئی یاسر بھائی کی طرف یاسر بھائی آپ نے ایک بار کہ کاش میں لڑکی ہوتا کیونکہ لڑکیوں کے بڑے مزے ہوتے ہیں ذرا سادہ اردو میں بتائیے گا مزے کیا ہوتے ہیں اور ذرا یہ بھی دین میں بھائی میرا مقصد سے بھی یہ دا ہے کہ میں اگر لڑکی ہوتا تو کام ایک تو ہڈ حرام کامچور لڑکی ہوتا یہ بات کا ہے میرے کام ماسیاں کر رہی ہوتی ہیں اس کے لئے لڑکیوں نہیں کیا ضرورتے ہیں بائیٹ بارڈ اور بھائی ہوتا لڑکی سیریسٹی تو رش لگا دینے بھولی لیاسے میں وقت آ چکا ہے کہ گیم کی طرف بڑھیں گیم کا نام ہے یا 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 مطلب انگلیش والا یا نہیں ہے یہ سندھی والا یا نہیں ہے یہ عربی والا یا نہیں ہے یہ یا ہے اردو والا یعنی یا تو یہ یا تو کو یا عمران یا نواز یہ گیم میں ٹھیک ہے تو گیم کی طرف بڑھتے ہیں ہاں بھائی گیم میں ہے یہ کہ ہم آپ کے پاس آپشنز دیں گے آپ نے ایک ایک آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اور سوال جو ہے سیلیکشن کے بیچ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کس کو آپ اپنا سیبلنگ بنانا چاہیں گے سیبلنگ مطلب بہن بھائی بھائی ہم دونوں سے ہیں آپ دونوں نے مشورے کر کیونکہ آپ دونوں کا بھائی بنے گا لگائی پہلی چوئس فیصل قریشی اور وینا ملک میں سے کون بچا رہے اور کون کس کو ہٹا دوں دانش میرے خیال ہم دونوں کے بھائی بنیں گے زیادر سکھا دیکھو یار دیاستر میرے فیصل میں یہ کہ فیصل ہماری طرح موٹا پتلا پتلا موٹا موٹا ایک اچھی بات ہے کہ ایکٹنگ کر سکے آپ پیڈیوز کرو گا میڈریٹ کرو کوئی ایکٹنگ کرے گا آگے بھی بہت آپشن ہیں فیصل قریشی کو رکھ رکھے گا وینا ملک کو اٹھائیے گا ہٹا دو فیصل قریشی یا وسیم بادامی وسیم میرے خال سے دیکھو وسیم کا ہونا ضروری ہے ایکٹنگ اور انٹرٹینمنٹ بھی ہم ہیں ایک بڑا نیوز میں بھی میرے خال اگر یاسر تو پھر علیز شا کوئی اپنی بہن بنائے گا باتیں بہت کی ہیں بادامی آنکھیں تو ہیں وسیم بادامی لیکن آنکھیں بادامی میرے خال علیزے کی ہیں بہت تو بنا لے بنا لے میرے خال متفقہ میرے خال سے پھر ہم بادامی آپ کی طرف بادامی رکھئے گا اور بادامی آنکھوں والی دیکھو میرے خال میرے خال سے میرے خال بہتر ہے کیونکہ ہمیں انٹرنیشنل بھی جانا ہوتا ہے وہاں لوگوں سے باتچیت ہو تو بہتر رہے گا بھار کے اخباروں میں بھار کے اخباروں میں بھی نام مشہور بھی ہو جائیں گے اور پھر کھانا بھی فری میں ملے گا فلیٹس 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 یعنی اخباروں میں جائے بات لنڈن بہتر ہے ایک کہہ رہا ہے میں لنڈن جاؤں گا نہیں ایک کہتے ہیں اگر میں نہیں ان میں سے کون بھائی بنائیں گے میرے خال سے میں تو خیر بڑا ہو کے امائیون سہید بننا چاہتا ہوں نہ وہ پڑے ہو رہے ہیں نہ آپ بہر ہیں میرے خال سے اپنا امائیون سہید امائیون سہید میں امائیون گون پھر کے بات دوبارہ انڈسٹری پہ آئیے گا واپس میہ سب کو اٹھائیے گا دوسرا بندہ لگائیے گا اروا پھر وہی امائیو سعید بھائی میرے گھال دے اتنی بڑی ذمہ داری ہم لے نہیں پائیں گے امائیو سعید ہی سعید پتہ اپنا اروا کو اٹھائیے گا احسن خان احسن خان کا مسئلہ یہ وہ کبھی ہے اور کبھی دیر رہتے ہیں برٹش برٹش ایکسنٹ بھی رہتا ان کا تو کبھی بی بی سی میں ہمارا انٹروی ہوا پھر بھی یہ کام نہیں آئے گا مجھے لگ رہا ہے یہ نہیں کام نہیں لیکن خود نہیں ہوا امائیو سعید امائیو سعید ارے 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 شائز تک ہم بین بنا تو لیں لیکن بھابی نہیں مانیں گی سارے مورنگ کےوں گھر میں آ جائیں گے سارے مورنگ کےوں گھر میں آ جائیں گے کمپیٹیشن عجیب گھر میں شروع ہو جائے شائز تک ہم بنا لیتے ہیں کیا یا پھر آپ اپنی مہن منا دو لیکن یہ ہٹا 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 ہمائیو پھر ویسا ہی ہونا چاہیے شائزتہ جیسا بھائی بھی شائزتہ جیسا ہٹائیے بھائی علی بھائی بٹ صاحب اور ہمائیو سعید ہمائیو سعید آخر تر تصویر بھی تو آپ نے ہزی پپو لگائی وے انہوں ہی بھائی اچھے لگ رہے اچھے لگ رہے ہمائیو بھائیو اچانک دیکھا ہے اچانک بہن کے والی میں مجھے تصویر کے چاہتے ہیں لگئے عوضی ناظرات حسنا منائے کیا ہمشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ گھروں میں خوشیاں بکھی رہے ہیں آج کے اس گیم کے بعد یاسر نواز دانش نواز اور بڑے بھائی کا نام مجھ سے چھوٹے ہیں فراز نواز فراز نواز کے گھر میں ایک اور بھائی ہوا ہے ہمائیو نواز بلر یہ جیتا ہے یا ہارا ہے یہ آکے تو ترسان بننے والا ہے ایک 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 سٹکوم نادانیا بہت اچھا مجھے بہت پسند تھا وہ بہت سپونٹینیس تھا بہت نیچرل تھا مگر سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس کے ڈریکٹر آپ تھے پروڈیوسر نیدہ بھابی تھی کاسٹ میں آپ تینوں تھے اتنا گھرے لو تھا کہ نام بھی آپ لوگوں نے وہی رکھے اتنا گھرے لو تھا کہ وہ جو گھر جس میں شوٹ ہو رہا تھا وہ بھی آپ ہی کہتا تو اس کو سٹکوم کیوں کہا اس کو ویلوگ کیوں نہیں کہا ویلوگ مزیدی بات ہے میرا تھا کہ یہ گھر کا ڈراما ہوگا گھر کے لوگ ہوں گے اس کے سو دو سو ہزار پندرہ سو اپیسوڈ کریں گے پیسے بھی آئیں گے ٹیو پہ بھی آ رہے ہیں چلتا رہے گا بھائی وہ سو سو اپیسوڈ کیے ہیں میں کہتا ہوں میں کتنی دفعہ کیا ہوں جیو بند کروانے کے لیے لیکن وہ ہر دفعہ کہتا ہے اچھا بس ہبیس گھر بند کر دیں گے تیرہ گھر بند کر دیں گے وہ جتنی مشکل ہوگی ندا میں میں ندا بانش نلائی موڈ آف نراز بڑا مشکل ہو گئے تھا وہ شوٹ کرتا نراز کی یو جولی کس پارٹ پہ ہوتی تھی یا میرا رول کم تھا یا میرا ڈیالوگی کم دی ہے کوئی بات نہیں ہوتی تھی میں اس وقت دو کام کر رہا تھا میں پروڈیسر بھی تھا میں ایکٹر بھی تھا میں اپنی لائن تو بول رہا ہوں میں اگلی لائن دیکھ رہا ہوں کہ یہ صحیح بول رہا نہیں بول رہا ہے پانچے صحیح آرہے نہیں آرہے تو میرا ڈبل مائنڈ چل رہا ہوتا تھا اس پہ میں پائپرو رہا تھا جس بھائی نے جس پہ مجھے بدنام کر دیا کہ میں ڈانٹتا ہوں وصا کرتا ہوں ڈانٹتا ہوں منی ہو آپ بدنام ہو رہے ہوں یاسر بھائی این ڈانش بھائی آپ کا تو ہمیں پتہ ہے پورے ملک کو پتہ ہے آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے کیوں ان کی شکل دیکھ کے لگتا ہے دکی شکل پر آ چکا ہے وہ شادی شدہ جا رہا ہے اور اگر بھول بھی جاتے ہیں تو صبح صبح بھا بھی آ جاتی یاد بھرا دیتی ہیں میں اگزسٹ کرتی ہیں اچھا ڈانش بھائی آپ ایک بار کنفرم کر دو نیشنل ٹیلیویجن پر آپ کی ماشاللہ شادی ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے اُلٹی پلٹی ہوتی میرے شادی میں بہت ہوئی یاد سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں آپ کا شو صحیح طرف سے ہے دھلاوا تو میں کومیڈی شکل ہو کومیڈی ان کا دعا دھنا چاہ رہا وہ دھل کے نہیں دے رہا میں ڈریکشن میں آ گیا شادی شادی کا سناؤنے ہو شادی کا بتایا نا کسہ وہ کسہ تھا کونسا کسہ تھا میں اس چیزیں بھول جانا چاہتا کچھ سیریس سچویشن بس یہ ہے کہ آپ ایک ظالم سخت ڈاکٹر ہیں ظالم اور سخت پیسوں میں سرم ڈاکٹر بول دو یہ چیزیں تو لگتے ہیں نہیں نہیں سیریس ہوں گے نا اور آپ کی والدہ تبیت خراب ہے آپ پیسے نہیں کرو بی بی کر لو بیگم کی تبیت خراب ہے پیسے نہیں ہے اپنے ڈریکٹر میں ہوں یا والدہ نہیں کرو ڈریکٹر بی بی شدو یاد جو ڈریکٹر خود پیسے لگا کے ہیرو آرہا ہوں اب یاد اس کی بات تھڑی سنیں گے اور میں مان نہیں رہنا ان کی بات تو اب سیریس ہے آپ جو ہے بی بیمار ہے پیسے نہیں ہے آپ پیسے نہیں ہے آپ پیسے کرنا ضروری ہے اور یہ بہت سخت ہوئے ہوئے ہیں اور سیریس ایکٹنگ ہونے چاہیے دونوں درست سے کیمیرہ رول ایکشن مجھے اس کے پتے سے کوئی چھ لینا دینا نہیں ہے میرے پتے کا علاج کرو میرے پتنی کا علاج کرو راکیش میرا نام ہے کٹ ہاتھ ہوں پکڑا ہاتھ نہ پکڑے گا پلیز ہاتھ دوئے نہیں ہے ہاتھ دوئے یہ فیمیل دوکٹر ہے فیمیل ہے فیمیل دوکٹر فیمیل تو بناو پہلے ہاں ہاں چلے کیمیر رول فیمیل دوکٹر ہے کنفرم میں سخت فیمیل ہوں بہت سخت فیمیل آورا تمہیں کیمیر رول ایکشن دوکٹر سیریس سین ہے بھائی سیریس میرا پتنی کا نکل جائے گا پتنی چلے ایر میں خاندہ آپ یہی جو کر رہے ہوں سہی ہے پتنی پتنی آخری سین آخری بار آخری بار کیمیل رول ایکشن میرا لبلوبہ ہاں لبلوبہ خراب ہو چکا ہے میرا لبلوبہ لے لو ہم دونوں سیریس کام نہیں کر سکتے بھائی میری شادی میں جو ہوا ہے نا وہ کسی کی شادی میں نہیں ہو سکتا کیا ہو گیا ایسا میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں نکاح ہو گیا کیا سب کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں آپ سب سے چھوٹے بھو بھو ہو لیکن چھوٹا نہ ہو بہت صحیح کہہ بہت صحیح میں بھی ہوں تو میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو میرے شادی کی ساری زمیداری میرے میں خود اپنا کرتا سکتری کرانے بھاگ رہا ہوں بھائی خودا آگے آسنا جی تو آرہے ہیں میرے کپڑے سکتری کرتے ٹھیک ہے جی اب وہ اسکری ہو رہے ہیں میں گھر آگے باقی تیاری کرانے ویشل ویشل وغیرہ کچھ نہیں ہوا سیدھا مو دویا اور چلے گئے تو وہ دکان بند کر کے چلا گیا آتی یہ کپڑے اس سے پاس ہیں پھر اس سے چابی لے کے کھلوائی دکان اور پھر کرتا لیا خیر شادی ہو گئی شادی ہو کے جب آئے تو گھر کی چابی کو گئی نشانیاں تھی ہیں ہمارے گھر کا رواج ہے یہ اب گھر کی چابیاں کھو دیتے ہیں کبھی فراس کھو دیتا ہے کبھی امی کبھی میں تو اب دھولن ساتھ آئی ہوئی ہے اور چابی نہیں ہے اب میں پڑوسی کے بولا انہوں نے بولا نہیں آپ لوگ نے عادت بنانی ہے ہمارے گھر سے کھوڑنے کی آج نہیں جانے دیں گے وہ بھی رسمیں کرتے ہیں میں نے بولا بھائی آج شادی ہے بھائی خدا کے بار دھولا دیوار پھلانگ رہا ہے دیوار بھی باتروم کی ان کی باتروم کی میں اپنے گھر گیا پھر اگلے دن والیمہ ایک تو مجھ سمجھ جاتا ہے آلکہ پوری فارق قوم ہے پھر بھی والیمہ فوراں دوتھر دن بھائی چار دن لے لو چار دن لے تو ٹائم لگا ہو اب ہم پوٹو شہزن ہوتا ہے یہاں ہاتھ رکھیں یہوں کریں پیار سے دیکھیں یہ کریں پوٹو شوٹ ہو رہا ہے یہ سب چلے گا آجا نا آجا نا میری شادی ہے یہ سب چلے گئے اب میں نیچے گھر میں تالے والے لگا کے کونلیا لگا کے میں اور میری بیگم چادی کرے جا رہا ہے نیچے کوئی گاڑی نہیں کوئی گاڑی نہیں میری بیگم کہہ رہی ہے کہ کیسے جائیں گے میں نے بلے پتہ نہیں گاڑی کہاں گئی اب میں ان کو فون کر رہا آجا رہا ہے ابھی تک نہیں آئے آجا نا آجا جذباتی اتنے میں گاڑی جا رہا ہے ندیم بھائی کہاں گاڑی کیا لہا ہے کہاں جا رہے ہو میں نے بھائی شادی میں جا رہا ہے ہم بھی آپ کی شادی میں جا رہا ہے بھائی مجھے لے چلیں گے کہہ رہا ہے چلیں اب ان کی وہ میہ بی بی ان کی دو بیٹیاں ان کی ماسی کہے اب ہم تھا بیٹے آگے بیٹے آنی پیچھے بیٹے میں نے ایسا کرے میں نے ماسی کو ان کی میٹ جو تھی باچی ادھر ہو جائے یوں 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 کر کے ان کی دو بچیاں ایک دوسری گھوٹ میں بیٹھیں ماسی پھر تھوڑا ادھر ہوئیں پھر میری بیگمہ میں یوں یوں بیٹھ کے ہم کھاڑی میں ہم اپنی بارات میں پہنچیں یہ دا گستہ ہے کماز دو دن وزاد وقت ہوا ہے آسنا منع کے اکتام کا مگر جانے سے پہلے آج کی کمال بات بھائی ایسا ہے کہ موبائل فون اور ٹیکنالوجی بہت بڑی نعمتے ہیں مگر یہ اتنی بڑی نعمتیں نہیں ہیں کہ ان کے لئے جان کو خطرے میں لگایا جا سکے پچھلے سال امریکہ میں تیس ہزار حادثات کی وجہ یہ موبائل پہ ٹیکسٹنگ اور یہ فون پہ بات کرنا بنیں تو یہ جانو تھانا تھا لیا ہے جانو اس تم تھو گئے ہو یہ سب چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں کہ ان کے لئے اپنی جان خطرے میں ڈالی جائے اپنی نظر ڈرائیونگ کے دوران صرف ٹریفک میں رکھئے کیونکہ جانو کو دیکھنے کے لئے پوری عمر پڑی ہے وقت کا ادھری خطام کرتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لکھئے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ